ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں روہت نام کا ایک ماسوم لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا ایک دن روہت نے دیکھا کہ گاؤں کے چاروں طرف کچرے کے ڈھیر بڑھ رہے ہیں یہ دیکھ کر اسے اچانک دکھ ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کچرا ماحول کے لیے نقصان دے ہے روہت پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اسے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے اس نے سوچا اور دوستوں کو ساتھ لے گیا ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کے ہر گھر میں جا کر بچوں کو کچرے کے بارے میں آگاہ کریں اور اسے صاف رکھنے کا پیغام دے انہوں نے ایک دن کی بات کی اور اس رات گاؤں کے سارے بچے مینڈکوں کی طرح سو گئے صبح جب وہ باہر آیا تو اسے ایک بڑا تاجب ہوا تمام گھروں کی دیواروں پر ایک خوبصورت دیوار بنی ہوئی تھی اس دیوار میں ان کی محنت دکھائی گئے یہ مارڈل کچرے کے بہران کو حل کرنے کی علامت بن گیا روہت اور اس کے دوست یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس نے سیکھا کہ یہ اسٹریٹیجک انجینئرنگ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹے تنظیمی ساتھی کی محنت اور میار ہے جو بڑا فرق لاسکتا ہے اس سے وہ سب سمجھ گئے کہ ہماری چھوٹی کوششیں بڑے نتائج دے سکتی ہیں اور ایک بہتر اور صاف سترا ماحول بنا سکتی ہیں موسیقی